سروکار مکتار انساری کو چار شیٹ کی کاپی سوپی گئی مکتار انساری کے کافلے کی نانسٹوپ ویڈیو کانفرنسنگ بھی کی جا رہی ہے کافلے میں پولس کے علاوہ مکتار کے خاص لوگ بھی شامل رہے لکھنو کے پی جو آئی علاقے سے ہوتے ہوئے کافلہ پہنچا ایمبولنس میں مکتار انساری کے ساتھ کئی وکیل بھی موجود رہے اس بیچ سرکشہ کے کڑے انتظام بھی رہے لکھتار پنجاب کے روپر جیل سے جب سے مکتار انساری کو واپس بلائی گیا تھا تب سے مکتار انساری باندہ جیل میں تھے جس کے بعد اب کچھ معاملوں میں ایک معاملے کے سنوائی کے کارنی نے لکھنو لائی گیا تھا جس کے بعد لکھنو میں اس کی سنوائی ہوئی سنوائی کے بعد اب انہیں باندہ واپس لے جائے جا رہا ہے جب انہیں لے آیا جوا رہا تھا تو راستے میں ان کی گاڑی بھی خراب ہوئی تھی جس کے چلتے ان کے بیٹے کو کافی ڈر ستا رہا تھا کہ جس طرح لگاتار کئی ایسے معاملے سامنے آئے ہیں ایسا کوئی معاملہ ایسا کوئی واقعہ ان کے بھی پیتا کے ساتھ نہ ہو جس کو لے کر انہوں نے بیان بھی دیا تھا حالانکہ اب ان کی لکھنو میں پیشی بھی ہو چکی ہے پیشی کے بعد اب مکتار انساری کو واپس باندہ جیل لے جائے جا رہا ہے میں اس قبر پر ادھک جوانکاری کے لئے سموہ داتا گارہ شواز تو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں گارہ رب آکیرے کس معاملے کی پیشی کے لئے مکتار انساری کو آج لکھنو لائے گیا تھا دیکھیں دوزار بیس کا ایک معاملہ تھا جس میں جیاؤں میں سفر سمپتی ہے اُس پر فرجی رستاویز کے ادھار پر ابہد نرمال کا معاملہ تھا جس کے تحت وہاں کے لیکپال سرجن لال نے مکتار انساری ان کی پتنی اور ان کے بیٹے عمر اور ابباس انساری ضروری خلاف 1-120V 460-468 اور 420V نے مکتمہ درڈ کریا تھا جس کے تحت آج کی پیشی ہوئی تھی جس کے تحت آج مکتار انساری بانڈا کے راستے لکھنو جیل لائے گئی تے لکھنو میں ان کی پیشی ہوئی تھی جو کی ایمپی ایمیلے کورٹ لکھنو کے کیسرباگ اس دنیا لائے کے پیٹ کے پاس جو ایمپی ایمیلے کورٹ اس کے روم نمبر 215 ان کی پیشی ہوئی تھی اور جس پیشی کے تحت جو چار سیٹ دی گئی ہے اس کے بارے میں کیا کچھ پتا چل پایا ہے گورف جو مقتار انساری کو چار سیٹ دی گئی ہے چار سیٹ چار پر نہیں چار سیٹ داخل ہو چکے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی پتنی مقتار انساری ان کے بیٹے عمر انساری اور عباس انساری کا معاملہ تجھ کریا حالانکہ عمر اور عباس ان کی پتنی کینے لوگ جو مقتار انساری پر کئی اور معاملے ہیں جس کے پہلے وہ ابھی بانہ جل میں بند ہیں اس کے پہلے وہ پنجاب کے روٹک جل میں تھے اس کے بعد ان کو بانہ جل لائے گیا تھا بانہ جل میں لگاتا ہے بندرد چل لائے جس طرح سے لگاتا ہے پیشی ہو رہی ہے جب لائے جو آ رہا تھا مقتار انساری کو باندہ سے لکھنا ہو کیوں تو بیچ میں ان کی گاڑی بھی خراب ہوئی تھی اسی بیچ ان کے بیٹے عباس کا بھی ایک ویان ایک ٹویٹ سامنے آتا ہے جس پہ انہیں در ستا رہا تھا کہ جس طرح سے کئی گاڑیاں پلٹی ہیں مقتار کی بھی گاڑی نہ پلٹے ان کو اس بات کا بھی خوف ہے تو کس طرح سے مسکلیں بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں مقتار کی دیکھیں جب ان کو یہاں پر لکھنو لانے کی بات ہو رہی تھی تو جو مقتار انساری کے بکیل ہے کاجی سفہ و رنوان انہوں نے ایک طرح پرس وہاں کے جیلر کو دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مقتار کی طبیٹ ٹھیک نہیں ہے وہ اس وقت ہے اس لیے پیشی بیڈیو کارسنگ کی مادم پر کرا جائے پر ان تمام چیزوں کو دکھنا کرتے مقتار کو یہاں پر لائے گیا تھا اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پہلے جب ان کو لائے جا رہا تھا تو اس کے پہلے رات کو جس طرح سے عدیکاریوں کی سرگرانت وہاں پر شروع ہوئی اور لکھنو جیل میں جو بانہ جیل میں لگا تھا آ جا رہے تھے اس کو تحت بانہ جا رہا تھا کہ نشتر روٹ سے ان کو صبح بانہ جیل سے لکھنو لائے جائے گا اور لکھنو نے ان کی پیشی کی جائے گی اس کو تحت ایک انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جو بیٹے ہیں باسمتاری جو کہ مو کی جو مو کی مو کیس سے بیرائق ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میرے پتہ کے ساتھ انہوں نہیں ہو سکتی ہے انہوں نے درست آ رہا ہے کیونکہ لگا تار ان کو مامنے کے باپ جیل ان کے پہلے پتہ لگانے کے باپ جیل ان کو بانہ جیل سے لکھنو لائے جا رہا ہے تو انہوں نے انہوں نے آتنگ کا ایک ٹھوٹ کے مادم سے چتائی تھی جی گھراب چناب کے دران ان کے بیٹے کا ایک بیان بھی سامنے آیا تھا جس کو لے کر کیا کچھ کاروائی کی گئی ہے کیونکہ ان کے پتہ کی مشکلیں بڑھتی دیکھ رہے ہیں اس بیچ کیا ان کے بیٹی کی بھی کچھ مشکلیں بڑھ سکتی ہے دیکھیں ان کا وہ ابباد انساری کا نبی بیان تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی اگر اکھلی سرکار آتی ہے تو ہم جو بھی ادھکاری ان کو چھے مہینے ٹانسپر نہیں ہوگا اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اکھلی سیاروں سے بات کر کے آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر جو ادھکاری پرسک ہے وہ یہاں پر موجود ہے جو ابھی کام کر رہا ہے اور انہوں نے چھے مہینے ٹانسپر نہیں کیا جائے گا اور سب کا باقا ہے رہی ساک پتہ حالانکہ اس پر سنگیان لیتے ہوئے چنان رائے ہو کہ وہاں ساری پتہ نے مقربہ درست کیا ہے حالانکہ یہ معاملہ آلگ ہے اور وہ معاملہ آلگ چلیا ہے کیونکہ وہ ارسپرناؤں کا انہوں کے تحرے معاملہ درست کیا گیا تھا اس میں کل آلگ کارواز چلی بہت 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 دھنیواد آپ کا جانکاری کے لیے گورو ہمارے ساتھ جڑے تھے اپنے کو بتا دے کی لگتار اب جو دو ہزار بیس کا ایک معاملہ ہے شتر سمپتی پر عوید کبجو اور عوید نرمار کا اس معاملے میں مقتار انساری کیا جو پیشی لکھنو کے ایم پی ایم ایلے کوٹ میں ہوئی ہے پیشی کے بعد اب انہیں واپس باندھا جیل لے جائے گیا ہے اور یہ جو دوسری سنوائی ہے اس معاملے کی وہ آٹھ اپریل کو ہونی ہے آٹھ اپریل کو دوسری سنوائی ہوگی اب دیکھنا کیا ہوگا اس معاملے میں کیا کچھ فیصلہ سامنے آتا ہے اور جو مشکلے ہیں مقتار انساری کی وہ بڑھیں گی یا پھر رکیں گی خبرکشی نگر کے رام کولا تھانے کے کٹ گہری گاؤں سے ہے جہاں ایک مسلم یوک کو بھاجپا کا پرچار کرنے اور سرکار بنے کا مٹھائی باتنے کے کارڑ پٹیداروں نے یوک کی جومکر پٹائی کیا جس کے بعد یوک کو جلا اسپتال اور پھر لکھ نو ریفر کیا گیا جہاں علاج کے دوران یوک کی موت ہو گیا جس کے بعد عمرتک کا شعو جیسے ہی گاؤ پہنچا تو اس دوران لوگ آکروشیت ہو گئے اور شعو کا انتب سنسکار کرنے سے منع کر دیا وہی اس پورے ماملے کے دوران پولیس اور ادھکاریوں سے پیڑت نے کئی بار شکایت کی لیکن پولیس نے اس ماملے پر کوئی کاریوائی نہیں کی ہے ایک مسلم یوک کو ایک مسلم یوک کو بھارتی جنتا پارٹی کا پرچار کرنا اتنا مہنگا پڑ گیا ہے کہ اس کے خود کے پٹیداروں نے اس کی بری طرح سے پٹائی کر دی اور اس طرح سے پٹائی کی یوک کی موت ہو گئی موسیقا پڑ گیا ہے موسیقا پڑ گیا ہے جو بھیس میں صنیاب تو اس کو بغشا نہیں جائے گا یہاں سارے ادھکاری ہیں جیم صاحب ہیں سرچو ہیں جو بھیس میں بغشا نہیں جائے گا ڈوڈوڈوان کے پکڑ گو آنگے ان لوگ سمجھ میں آگے کہ اس طرح سے خرط کیا ہے ان کا نسل دوبارہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گی یہ اینکے دروپ سے کہا جا رہا ہے پڑ جنا کہا رہا ہے بھارتے جن کا پارٹی کا پرشار کر رہا تھا اس لئے پیٹائے ہوئی موت ہو گئے آپ لوگ موت کے پیانے ہیں کیا جانکاری ملی ہے کیا کروئے ابھی پرتم درستیا ہنڈیٹ گوڑی اٹھانے کو لے کر بیباد جس بیباد کا نسبہ رن کیا گیا ہے پریجنوں دوارہ اف آئی آر لکھا دیا گیا ہے سوسنگت دھراوں میں اف آئی آر درج ہو گیا ہے ابھی ان لوگوں دوارہ بتائے گیا کچھ اور لوگوں کا نام یہ لوگ دینا چاہتے ہیں بی بیچنا میں وہ نام ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں یہ جو پورا ماملہ ہے ایک یوگ کو اتنا بھاری پڑ گیا بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ دینا کیا کچھ یہ پورا ماملہ ہے اور کون سمدھت ادھکاری اس پر کس طرح سے ایکشن لے رہے ہیں جی میں آپ کو بتا دوں یہ رامپولا تھانا چھتر کے کٹ گھر ہی گاؤں کا یہ پورا ماملہ ہے جی میں آپ کو بتا دوں یہ جو گھٹنا ہے بیس تاریخ کی بتائی جا رہی ہے یہ بابر نام کا جو بیکتی ہے بی جے پی کا پرچار پرسار کرنا اس کو اتنا مہنگا پڑ گیا جو بھاجپا کی جیت کی خوشی منا رہا تھا یہ بندہ اور یہ مٹھائی باٹنے کو لے کر کے جو اس کے بپریت جو اس کے بپکشی ہیں پگلگیر ہیں اس کو پوری طرح سے مار پیٹ کر کے گھائل کر دیئے یہ جب گھائل ہو گیا اس کے پریبارجن اس کو لے کر کے تمدائی کسٹے کے اندر پڑھ رہونا لے گئے اس کے بعد سے وہاں ڈاکٹر نے اس کی حالت کو ناجک دیشتے ہوئے گورکپور میڈکل کالج کی ریفر کیا اس کے بعد وہاں پہ اس کی ستھتی کی تدھار نہیں ہو پائی تو وہاں سے اس کو لکھنوں کے لیے ریفر کر دیا جہاں اس کی موت ہو گئی جی گیانیشوار اب اس پہ پولیس کیا کچھ کاروائی کری اور پریجنوں کی کیا کچھ مانگ ہے اس پہ جی پریبارجنوں اس میں افعیاب درج کر دو لوگوں کی گرفتاری بھی کی جا چکی ہے پریبارجنوں کا کہنا ہے جو اس گھٹما میں سامل ہے اسے کڑی سے کڑی سجا دی جائے جی اور اس پہ اور کتنے لوگ جو ہے دو لوگوں کی جنگی گرفتاری ہے اور بھی کتنے لوگ ہیں جو اس آروپ میں شامل ہے اور پریجنوں کو پکڑنے کے لیے کیا کچھ کاروائی کر رہی ہے پولیس ان لوگ کو پکڑنے کے لیے دعبیت دے رہی ہیں اس گھٹنا میں لگبک 6 سے 7 لوگ سامل بتا جا رہے ہیں جبکہ دو لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے گھٹنا جو کل کی وہاں تے لاج جو ڈیڈ وارڈ ان کے گھٹوں پہ آئی ہے وہاں پر سوچنا پاکر کے چھتری بیدھائک پیان پاٹھک بھی موقع پر پہنچے ہیں اور جو کمبندت ادھکاری کسیاں SDM بھی پہنچے ہیں آج پہ پہ پھر آج کسیلدار جو کسیاں ہیں وہ بھی موقع پر پہنچے ہیں اور جو آسواسن انہوں نے دیا ہے جو بھی اس میں سنلپت ہے اس میں سب کو گرفتار کر اس میں کاروائی کی جائے گی بیدھائک نے پریوار کو اور کیا کچھ سنتاونا دی اور بیدھائک نے کیا کچھ اور کاروائی کرنے کی بات کہی ہے بیدھائک جی کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی اس گھٹنا میں سنلپت ہے وہ بکسا نہیں جائے گا بیدھائک نے بیدھائک جی کے دوارہ وہاں جا کر کے جو سو ہے اس کو کندھا دے کر کے سو کو مٹی دیا گیا ہے جو آنکاری کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کا گیا نیشور رازدھانی دلی سے سٹے گھاجی آباد میں بدماشوں کے حوصلے دن پرتے دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں سو مارکو گوونپورم سی بلوک میں دو بائیکوں پر آئے تین بدماشوں نے دندہاڑے پیٹرول پم کروچاریوں پر فائرنگ کر دی پچیس لاکھ روپے لوٹ لیے اور آسانی سے فرار ہو گئے گھٹنا ہے کہ جو آنکاری لگتے ہی پولیس میں ہڑکم مچ گیا ہے ایس اس بھی سمیت آلہ ادھکاری موقع پر پہنچے اور گھٹنا کی جوانکاری لی بدماشوں کو ٹریس کرنے کے لیے پولیس گھٹنا ستل کے آس پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرے فلال خنگال رہی ہے گاجی آباد میں لگتار ایسے گھٹنا کو بدماش انجام دے رہے ہیں کئی ایسے گھٹنا لگتار سامنے آ رہے ہیں اگر بات کیا جائے اس لوٹ کو تو اس لوٹ پہ پچیس لاکھ لوٹ کی گھٹنا کو گاجی آباد میں بدماشوں نے واردات دیا ہے یا پوری جو گھٹنا ہے وہ گوویند پورم سی بلوک میں دو بائیکوں پر آئے تین بدماشوں نے دندہاڑے پیٹرپم کربچاری پر فائرنگ کر دی لوٹ کی نیت سے ان بدماشوں نے فائرنگ کی اور لوٹ کی گھٹنا کو لوٹ کی واردات کو انجام دیا اور بدماش آسانی سے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے سو سپی سمیت آلہ دھکاری موقع پر پہنچ کر گھٹنا کی جانکاری نہیں بدماشوں کو ٹریس کرنے کے لئے پولیس گھٹنا سلکے آس پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرے خانگال رہی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ اٹھ کے آتا ہے کہ پردیش میں لگتار ایسی گھٹناوں کو بدماش انجام دے رہے ہیں ایسے گھٹناوں کو انجام دینے میں سفل ہے یہ گھٹنا پولیس پر بھی ایک سوالیاں نشان کھڑا کرتا ہے دن دہاڑے پیٹرول پم سے پچیس لاکھ کی لوٹ کی یہ واردات ایک پچیس لاکھ کی لوٹ کی یہ واردات کہیں نہ کہیں پولیس کی لاپروہی کو بھی درس آتا ہے بدماشوں کے حوصلے اتنے بلند ہے کہ انہیں پولیس پرشاسن کا کوئی خوف ہی نہیں رہے گیا ہے اگر خوف ہوتا تو شاید لگتار گاجعباد سے جس طرح کے واردات لوٹ کے لوٹ کے ایسے گھٹنایں سامنے آتی جا رہی ہیں ایسی گھٹنایں میں کوئی بھی کمی نہیں آ رہی ہے لگتار ایسی گھٹنایں بڑھتی ہی جا رہی ہیں سر پچیس لاکھ روز ہے تھا تین دن تا تیس تھا اور ہم لوگ آ رہے تھے وہ دونوں آئے جو بائک سے ہمارے لڑا دیئے اس کے بعد نگال پریوال جو فائر کرنے لگے ایک دوسرے سے جو مار پیٹائی ہوئی لاسٹ میں جو بائک لے تین فائر ہوئی ہیں اسی جگہ پر جہاں جی سر سب ہیلمنٹ لگایا وہ ہیلمنٹ لگایا ہے وہ ہیلمنٹ لگایا ہے اچھا جی سر یہ کی بائک پتیروں تھے نہیں بائیں دو گاڑیاں تھیں کس میں میں جا رہے تھے اپنے اسی جی ایسی بائنگ بگنپور امراض کام گام 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 ہریان پیٹرول پمپ ڈاشنا یہ ڈائل ڈرنڈر پہ سو نمبر پہ سوپنا آئی تھی اریحانت سرویس سینٹر پیٹرول پمپ یہ اپنا کیس جو سیل کا کیس تھا اس کو بینک میں جمع کروانے کے لیے جا رہے تھے ان سے دو موٹر سائیکل پہ تین بدماز نے آور ٹیک کر کے اور ان سے پچیس لاکھ روپے جو بتا رہے ہیں اس کا بیگ چھن لیا بدماز بتا رہے ہیں دو موٹر سائیکل پہ ایک اپاچے اور ایک سپلینڈر پہ انہوں نے بتایا کہ تین بدماز تھے اور کچھ فٹیج آئی ہیں ابھی باقی پورا گرائی سے دکھایا جا رہا ہے اور فٹیج دیکھی جا رہی ہے سب پہ لوں پر دانچ کر کے پھر دیکھ بتا دو تو کہیں نہ لونی سے لے گازے باد میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر بدماز لگاتار بارداتوں کو انجام دے رہے ہیں کہیں نہ کہیں پولیس کو چنوٹی دے رہے کہ آپ لوگ ہم باردات کریں گے اور پولیس ہمارا کچھ نہیں کر پائے گی پیٹرول کرمچاری جس میں کی وہ اپنا پیچھ لے بینک میں جمع کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بدماز ان کا پیچھا گرتے ہیں پیچھا گر کے ان کو کہاں سے جانکاری ملتی ہے اور پیچھا گر کے پچیس لاگ روپے بینک کرمیوں ان سے جو پیٹرول بم کرمی ہیں ان سے وہ لوٹ لیتے جی پولیس اس پہ کیسے کچھ کاریوائی کر رہی ہے پرہیل دیکھیں آپ کو بتا دوں گاجی باد کے کپتان کا صاحب طور سے کہنا ہے کہ بدماز بک سے نہیں جائیں گے چاہے وہ کوئی بدماز ہو ابھی تک جو سامنے باتیں نکل کر آرہی کہیں CCTV ٹی وی فوٹیس جو ہے جو کی اس کے آدھار پر پولیس کو کچھ آگے جانکاری مل پائے گی یا پھر ان کے جو انپوٹ ہیں ان کے اپنے سوط رہے ان کے حوالے سے کہیں نہ کہیں بدماز وں دیکھیں گاجیاباد ایکشلی دلی سے سٹا ہوا یہ بدماز اس لئے ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کو واردات کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے چاہے کیونکہ یہاں سے واردات کر کے وہ سیدھے دلی پرویس کر جاتے اکثر یہ دیکھا گیا ہے لیکن اس بار کی جو آج کی گھٹنا ہوئی ہے یہ بیچ ہو بیچ گاجیاباد کے گووین پورم میں ہوئی ہے وہاں سے مہج کچھ ہی دوری پر کپتان سے لے دی ایم صاحب کے آفیس ہیں جہاں پر جیلہ پورا پرشاشن وہاں بیٹھتا ہے کہیں نہ پولیس کی ایک بہت بڑی کمجوری دیکھنے کو ملی ہے جو بادماس بائک سوار آتے ہیں تین بادماس بتائے جا رہے جہاں تک وہ بادماس آتے ہیں اور آپ پوٹو میں بھی دیکھ سکتے کس طرح بندوق لہر آ رہے ہیں اور وہاں پر ایک موجود ویکٹی نے بیڈیو بھی بنائی تھی سمی جی جی جان کارے کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کا پر بین آج 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 دیا انہوں نے سیدھا سیدھا اشارہ دو ہزار چوبیس کے اور کیا اور اشارہ کرتے انہوں نے کہا کہ دو ہزار چوبیس بینہ ہمارے سمرتھن کے سمبھو نہیں ہے لگاتار اب شاپت گرہڈ بھی ہو چکا ہے ودھائکوں کا بھی سرکار بن چکی ہے کچھ دنوں میں جو سدن ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا جو بیٹھا کیا ہے؟ ڈو ہزار چوبیس میں جو بھی سرکار بنے گی بگر ہمارے سمرتھن کوئی سرکار نہیں بن پھائگی ہاں۔ ڈو ہزار چوبیس میں جو بھی سرکار بنے گی بگر ہمارے سمرتھن کوئی سرکار نہیں بن پائے گی چیندر میں سرکار نہیں بن سکتی ہے ہولی ملن سماروں کے دوران سماجوادی ویدھائک کا یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے وہیں اس کارکرم کے دوران جو سمرتھک ہے ویدھائک کے انہوں نے فول مالا پہنا کر جوردار سواگت بھی کیا ہے ویدھائک ابھے سنگھ کا سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی ہیں ابھے سنگھ انہوں نے جیت درج کی ہے دو ہزار بائیس میں جیت کے بعد ملن سماروں میں ان کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے ابھی بھی ایک بڑا حوصلہ دیکھنے کو پائے جا رہا ہے سماجوادی پارٹی میں جس طرح سے ہار کا سامنا سماجوادی پارٹی کو کرنا پڑا لگتار دعوے اور وادے تو تھے سماجوادی پارٹی کی طرف سے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے ان کے یہ دعوے اور وادے چھوٹے پڑ گئے انہیں دو ہزار بائیس یدھان سبھا میں جیت نہیں ملی انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس کے باوجود بھی لگتار جو کارے کرتا ہے جو ودھائک ہے ان میں ایک امید دکھائی دے رہی ان میں جوش دکھائی دے رہا ہے وہ یوں مید کرتے ہیں کہ دو ہزار چوہبیس میں شاید وہ کچھ اچھا کر پائے اور اسی کے ساتھ جو ودھائک ہے سماجوادی پارٹی کا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بینا ان کے سمرتن ان کے کینڈر میں سرکار رہی بن سکتی پردیش بہار کے بعد بھی ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے وہ اس خبر پردھیک جوان کاری سمواداتا راگوینڈ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راگوینڈر یہ جو ودھائک ہے اب ہے سنگھ ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے اس پر وہاں کے ستھانی لوگوں کا کیا گہنا ہے یہ بلکل اگر بات کی جائے تسلا تو سب سے بڑا سارے سے جو ہے وہ شوالیا نشان یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ ابھی سے دو ہزار چوبیس کی تیاری جو ہے اس سماجوادی پارٹی کی اگر بات کریں گے تو یہاں سے سماجوادی پارٹی سے گھوٹائیں گے کہ اس سے بیدھائک ہیں ابھائشنگ ان کا یہ کل ہولی ملن سمارو کے دوران یہ بیان آیا کہ دو ہزار چوبیس میں بینہ سماجوادی پارٹی کے جو ہے وہ کینٹ کی سرکار نہیں بن سکتی ہے تو اس کو لے کر کے اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے بڑا جو ہے ابھی یہ بیانہ ہے کہ دو ہزار چوبیس میں جو ہے وہ شماجوادی پارٹی کے بینہ جو سرکار کوئی بھی نہیں بنا سکتا یہ بلکل یہ تو ان کا بیان ہے وہاں کے جو لوگ ہے حالا کہ انہوں نے جیت درج کیا ہے ان کی پیٹ تو ہوگی ہی وہاں کے لوگوں میں ان کے اس بیان پر راگویندر وہاں کے لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے لیکن اگر بات جو ہے وہ لوگوں کی کی جائے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سماجوادی پارٹی جو ہے وہ کینٹر میں بیٹھنے کی قابل نہیں تھی لیکن یہ بیان جو اس طریقے آوائشنگ نے دیا ہے تو کینٹر سرکار کے اوپچ میں اگر یہ بیان جا رہا ہے کہ اس طریقے کی اگر باتیں وہ کر رہے ہیں کہ یہاں کینٹر میں جا کر کے بیٹھنے کی اگر بات کر رہے ہیں سماجوادی پارٹی جو ہے وہاں جا کر کے سمرسندے گے کہ سیدھے نشانہ انہوں نے بیجے پی کوپر مارا ہے کہ اس طریقے اگر بیجے پی جو ہے وہ بینہ ان کے چاہے وہ قدم نہیں رکھتی جن کارے کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کا راگویندر ہمارے سموداتا راگویندر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے ابھی بھی شماجوادی پارٹی کے جو ودھائے کے کارے کرتے ہیں ان کا جوس کم نہیں ہوا ہے لگتار ان میں جوس بھرا ہوا ہے اور دو ہزار بائیس میں ملی ہار کے بعد وہ دو ہزار چوبیس کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں چار بیجے کی چار بڑی خبروں میں اتنا ہی دیش دنیا کی اور تاجہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی 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 موسیقی